اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کرنا فازیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا ترسیل سے سمجھ نہیں ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چپی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں نویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسینبہ کا ذاپ تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صاحبہ بارہ سو صاحبہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے جن میں پانچ سو جہاں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زورداد اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرن کی طرف پھیل رہی تھی ایران و خوراسان وغیرہ کے تر تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاؤنیاں بنائیں تاکہ یہ اس صلحت کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہیں یہ فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوں ان کی مزاج میں وہ کہا جی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا روخ جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہیں میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَوْرَاتِ اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ اب بجان یہ ان لوگوں کی بعت جو ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پہلے دار کی حیثیت سے حسن ورحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو معلوم تھا فقم جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دارال خلافہ بھی مدینہ سے کوفہ منتقی کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل کوفہ میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکر یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارال خلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے محاصلے بھی لیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جو نمائندے تھے عرضہ سے حضرت علی صلاح ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اب جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی ہیں دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ جمل کے اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت جو ہے حضرت عمیر معابیہ نے ماننے سے ادکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو صدا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سریڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے ہی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیس تھا ایک جو ایسا پڑا ہے اب اس میں جب حضرت معابیہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کچھ جنگ ہوئی جنگ سفین جسے کہتے ہیں جس میں ستر ہزار مسلمان ایک دوسرے کی ترواروں تیروں نیزوں سے قتل ہوئے اس موقع پر حضرت معابیہ کی طرف سے ایک آفر آئی قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی بند کر دو ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کشکس سے بدلنے کا پروگرام ہے تقریباً فتح میری ہو چکی ہے لیکن یہ جو تبتہ تھا یہ انہوں نے کہاں بڑی چھیک بات کہہ رہے ہیں وہ مانی یہ ان کی بات جنگ بندی انہوں نے ہی مجبور یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر اضابت ہو جائے اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرح سے حکم بنانا چاہتے تھے یہ اڑ گئے نہیں یہ اکھڑ اڑ جانے والے لوگ اور یہی اصل قوت تھے وہاں ساری طاقت تو ہی نہیں کینی تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اپنی طرح سے مقرآن وہ بہت نرم خوب آدمی تھے انہیں براہتے ہیں بارہ جو بھی بات تیہ ہوئی یہ تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین ادھر سے ابو موسیٰ شریف ادھر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معقول کر دیجئے میں معاویہ کو معقول کر دیتا ہوں پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی حیمانت انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معقول کرتا ہوں اور عمر بن عاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں اب یہ ہے روایت واللہ ہو عالم اس میں کتنا سچ ہے کتنا چھوٹ ہے میں کوئی معرخ نہیں ہوں میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں ہوں اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ جنہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے پر ماننے سے انکار کیا اس باغی ہو گئے حضرت علی کو کافر کرا دیئے اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے جتہ بندی کی بہت بڑی طاقت پر وہاں انہوں نے تیہ کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا معاویہ بھی کافر ہو گیا اب علی بلاس بھی کافر ہو گیا سب کافر ہیں حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا تم ہی نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا کافر کیا تھا ہم توبہ کی ہم نے اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کافر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کو بات مان لیں اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا مہاراں انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خونیزی نہیں کرو گے فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں جنگ نہروان کہلاتی ہے حضرت علی کی جنگ خوارج کے ساتھ جس میں چار ہزار خارجی جو ہیں اور یہ بات ہم آپ کو حد کر دیجئے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھر بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والی تھے لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے نمازی اور روزدار بھی تھے یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق اور فاضر بس یہ ایک بزاج کا ایک ہے جس بات جو دل میں بیٹھ گئی جو دل آڑ گئی تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے ان تینوں کو قطع کر دیا جائے علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمل ملاس کو بھی تو ایک جگہ ان کے سازش ہوئی تین آدمی معین ہو گئے ایک ہی وقت کا تیہ فیصلہ ہو گیا فنا تاریخ کو فضل کے وقت تم جاؤ وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجرم لگ مار ہو انہیں اور یہ اس کا نام ابن ملجم تھا خارجی یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ دوسرا جدہ وہ نمشق میں حضرت معاویہ کو ختم کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچ گیا تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمر بن ناس کو اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے یہ تو اس کی مشیعت ہے اس کا فیصلہ ہے حضرت علی پر وار کارگرم ہوا آپ شہیدوں میں حضرت معاویہ پر مبارد ذرا اوچھا پڑا زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان مچ گئی عمر بن العاص اس کو مسجد میں کسی ماغوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکی جہذا حضرت علی کی اشادت ہو گئی اب یہ ہے اصل پس منظر کن لوگوں نے کیا شہید اصل میں وہ سمجھ لینے کی بات ہے یہ خوارج نے شہید کیا لیکن خوارج کا فتلہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے اسی کی اسی کے زیل میں ہے اسی کی ایک شاک ہے اسی کا ایک نتیجہ ہے یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہیں بہرحال اس صورت حال کو یہ سمجھ لیجے کہ یہ خلفاء سلاسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر شہید عثمان شہید عالی شہید عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے عمر عین سے عثمان عین سے عالی عین سے تینوں شہید ہوئے ہیں لیکن یہ کہ یہ ہے تاریخی پس منظر عمین کا قلنیف عگло ہے عمر شہید عمر کرгуی بات کر سکتری عمر شہید صغف عمر شہید عمر کر عمر شہید عمر شہید موسیقی